آئی پیل کے بیچ میں بدلی کے کے آر کی ٹیم اس توفانی کھلاری کی ہوئی کے کے آر میں انٹری گمہیر کے ماسٹر مائنڈ نے چلا شاندار داؤں آر سی بی کے خلاف میٹ سے پہلے جڑا دھانسو کھلاری آئی پیل دوہزار چوبیس کے شروعات ہو چکی ہے اس سیزن میں ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک مقابلے دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن اب بیچ آئی پیل میں ہی کے کے آر کی ٹیم نے ایک بڑا داؤں چلا ہے کے کے آر کے منٹور گوتم گمہیر نے آر سی بی کے خلاف میٹ سے پہلے کے کے آر کی ٹیم میں ایک زبردست کھلاری کی انٹری کروائی ہے دراصل آئی پیل دوہزار چوبیس کا دسوہ مقابلہ کے کے آر اور آر سی بی کے بیچ کھیلا جائے گا اور گوتم گمہیر نے ویرات کوہلی کی ٹیم کے خلاف ہونے والے اس میٹ سے پہلے کے کے آر کی ٹیم میں ایک بڑا بدلاف کیا ہے اب اس ٹیم میں ایک ایسے کھلاری کی انٹری ہو گئی ہے جو پلک جھپکتے ہی پورے کے پورے میچ کا رکپل اٹھ سکتا ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے کے آر میں کون سے کھلاری کی ہو گئی ہے انٹری اس کھلاری کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ آئی پیل کے پکے والے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس بار کون سے ٹیم جیتے گی آئی پیل کا خطاب اس بار کون سی ٹیم اٹھائے گی آئی پیل کی ٹروفی کیکی آر میں آیا توفہ نکھلالی کیکی آر کی ٹیم نے آئی پیل دوہزار چوبیس کے اپنے پہلے مقابلے میں جیت درز کی کیکی آر نے ایڈن گارڈنز کے میدان پر کھیلے گئے اس پہلے میچ میں سن رائزر ہیدر آباد کی ٹیم کو چار رنوں سے ہر آیا اس مقابلے میں کیکی آر کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو آٹھ رن بنائے اور اس کے بعد سن رائزر ہیدر آباد کی ٹیم کو دو سو چار رنوں پر روک دیا اس طریقے سے گمہیر کی ٹیم نے اس سیزن کی شروعات تو جیت سے کی ہے لیکن اب کیکی آر کی ٹیم کو اپنا دوسرا مقابلہ آر سی بی کے خلاف پھیلنا ہے ایسے میں ایک بار پھر سے ہمیں گوتم گمہیر ورسز ویرات کوہلی دیکھنے کو ملیں گے لیکن آر سی بی کے خلاف ہونے والے اس میٹ سے پہلے گوتم گمہیر نے ایک ماسٹر سٹروک چلا ہے انہوں نے اپنی ٹیم میں ایک توفانی کھلاری کی انٹری کروا دی ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ نیا کھلاری صرف اور صرف سولہ سال کا ہی ہے بھلے ہی اس کھلاری کی عمر کم ہے لیکن اس کی قابلیت میں کوئی کمی نہیں ہے تب ہی تو گوتم گمہیر نے صرف سولہ سال کے اس کھلاری کی انٹری اب کیکی آر کی ٹیم میں کروا دی ہے آر سی بی کے خلاف کھیلے گا سولہ سال کا کھلاری کیکی آر کی ٹیم اس سیزن کا دوسرا میچ آرسی بی کے خلاف کھیلے گی اور اس مقابلے میں آپ کو سولہ سال کا یہ کھلاری کھیلتا ہوا نظر آسکتا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کون ہے یہ سولہ سال کا کھلاری دراصل آئی پیل دوہزار چوبیس سے پہلے ہوئے منی آکشن میں کیکی آر کی ٹیم نے مجیب الرحمان کو اپنے بیڑے میں شامل کیا تھا لیکن اب مجیب الرحمان اپنی چوٹ کی وجہ سے آئی پیل سے باہر ہو گئے ہیں مجیب الرحمان کی طرح ہی افغانستان سے آتا ہے اور مجیب الرحمان کی طرح ہی سپن گیند بازی بھی کرواتا ہے تو ایسے میں آرزی بی کے خلاف ککی آر کی پلئنگ 11 میں اللہ گزنفر کو جگہ مل سکتی ہے اللہ گزنفر افغانستان کی طرف سے دو ونڈے میچ کھیل چکے ہیں وہی لیک کرکٹ میں انہوں نے تین میچوں میں پانچ پانچ وکٹ بھی چٹکائے ہیں آئی پیل میں بڑی افغانستان کے خلالیوں کی سنکھیا آئی پیل میں افغانستان کے خلالیوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے کیکی آر کی ٹیم کے ساتھ اللہ گزنفر کے جڑنے سے پہلے ہی رحمان اللہ گرباز اور مجیب الرحمان بھی افغانستان کی ٹیم سے تھے حالانکہ اب مجیب الرحمان آئی پیل سے باہر ہو چکے ہیں ان دونوں خلالیوں کے علاوہ محمد نبی، عظمت اللہ عمرزائی، راشد خان، محمد نور اور فضلک فاروقی بھی افغانستان سے ہی آتے ہیں اور الگ الگ ٹیموں سے آئی پیل میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ویسے دوستوں کیکی آر کی ٹیم نے سیزن کا اپنا پہلا مقابلہ تو جیت لیا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیکی آر کی ٹیم اس بار آئی پیل کی ٹروفی اٹھا پائے گی کیا گوتم گمہیر اینڈ کمپنی تیسری بار آئی پیل کا خطاب اپنے نام کر پائے گی کومنٹ کر کے اپنی لائے ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ اساتھ کرکٹ کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا